اعوذ باللہ منہ شہتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ علی گوڑل نے کہا کہ میرا تعلق ڈریم ورلڈ ریزورٹس ہے میں ہوں پہ ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر ہوں میں نے علی گوڑل کو دو سال پہلے کچھ ہمارے کومن فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا موبائل کا کیمرہ لے کے یوز کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت دیکھیں میں بھی زندگی میں خواب دیکھتا ہوں ہم علی گوڑل کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس چیز پہ کہ اس نے دو سال پہلے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے تو کچھ لوگ including myself ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ باتیں کر رہا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہیں سٹوڈیو اور کیمرہ اور فلانہ یہ کہاں سے کرے گا سب کچھ لیکن آج الحمدللہ within two years ما شاء اللہ اس نے وہ proof کر کے دکھایا کہ وہی علی گوڑل الحمدللہ جو سوچتا تھا اس نے کیا اور ہم سب کے لیے ہی کہنا چاہوں گا میں کہ انسان کو انشاءاللہ خواب اچھے ہی دیکھنے چاہیے بڑے ہی دیکھنے چاہیے جو بڑے خواب دیکھتا ہے اس کے ہی بڑے خواب پورے ہوتے ہیں میں حفیظ عزیز صاحب جو one of the hero of our community ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ علی گوڑل نے جو اپنا یہ چینل سٹارٹ کیا under the supervision of حفیظ عزیز صاحب سو دن میں ماشاءاللہ اس نے سو پروگرام کیے جو کہ ایک ٹارگیٹ ہے ماشاءاللہ تو میں علی گوڑل آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ سو دن I'm not talking about this government کوئی بھی government آتی ہے تو وہ سو دن لیتی ہے تو آپ نے جو سو دن لیے تھے اس کا نہ حفیظ عزیز صاحب کو پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا میں جب اپنی میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جب آراتر صاحب آپ سو دن بعد آئیے گا تو میں سو پروگرام کروں گا تو یہ قبولیت کا وقت تھا اس وقت ماشاءاللہ کہ آپ نے سو دن میں سو پروگرام کر کے ہی دیکھا ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسمان پردیزی صاحب موجود ہیں جب یہ اس کی علی کی کاوش ہے ہم نے دیکھی تو دو تین دن پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ اسمان پردیزی صاحب کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن انہوں نے کہا اس بچے کے جانا چاہیے اسٹوڈیو پہ بھی ظاہر ہے ان کے آگے تو یہ بچہ ہی ہے تو اس کے بچے کے پاس جانا بھی چاہیے اور ایک سیلیبریشن کرنی چاہیے تو میں نے کہا اس سیلیبریشن میں کیا کریں جا کے کولڈنگ کا چھائی پی گیا بولا نہیں یار حفیظ عزیز صاحب کا اور علی گوڑلی صاحب کا ایک بہت اچھا کیک ہم دونوں بناتے ہیں تو یہ ہم دونوں نے یہ سوچا تصویر انہوں نے لی میمن ٹی وی کا جو انہوں نے لوگو لیا یہ میرے خیال سے علی گوڑل کو کچھ بھی نہیں پتا تھا عثمان پردیشی صاحب نے پتہ نہیں رفیق شیوانی سے لیا منصور شیوانی سے لیا کسی شیوانی سے لیا مجھے نہیں پتا کیا کیا لیکن ہم نے کوشش کیا کہ ہم آپ کی اس چھوٹی سی تقریب کو بہت اچھی طریقے سے بنائیں اب میں باقی لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ لڑکا جو دو سال میں ماشاءاللہ اتنا اوپر گیا تو یہ میں جنرل پرسیپشن بتاتا ہوں کہ کوئی بھی اوپر جاتا ہے کسی بھی کمیونٹی میں کہیں بھی تو جب وہ اوپر جاتا ہے تو لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں ٹانگ پکڑتے ہیں جو بھی اوپر جا رہا ہے دیکھیں قدرت کی طرف سے جا رہا ہے قدرت نے اس کے جتنی اس کی ترقی لکھی ہے جتنا اس کے رسیب میں رسک لکھا ہے جتنی اس کی شان و شوقت نے کیے وہی ہوگا تو جب کسی کو قدرت عزت دے رہی ہے قدرت آگے بڑھا رہی ہے میں جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اوپر جائے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اس کی ٹانگ نہیں پکڑیں ٹانگ پکڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے اور اوپر جانا ہے اس نے آپ کو جس دو اپنے ایک ٹانگ پکڑی اور دوسری ٹانگ مالے گا اور جائے گا اوپر ہی اور دوسرا حفیظ عزیز صاحب علی گوڈل آپ کی پوری ٹیم جتنی ہے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈریم ورڈ ریزولٹ میں آئیں وہاں پہ ڈے آؤٹ ایکٹیوٹی پہ آئیں ہمارا ریزولٹ دیکھیں الحمدلہ ایک سو چیالیس اکڑ پہ بلکل یہ کرونا فری ایریہ ہے وہ میں اس دور میں جو آج چوتھے کرونا کی کوئی آگئی ہے ریومر تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایریہ جو کرونا فری ایریہ ہے ڈیڑھ سو اکڑ ہے اگر آپ وہاں پہ چھ سو لوگ آتے ہیں تو ایک کوٹر اکڑ پہ ایک آدمی ہوگا تو کوٹر اکڑ بھی بہت بڑی جگہ ہوتی ہے ایک آدمی دوسرے کو ڈھونڈے گا کہ یہ ہے کتنی دور تو وہاں دس بیس تیس چالیس ہزار آدمی بھی آ جائیں تو فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ آئیں وہاں کی جتنی کوریج کرنی ہو جیسا بھی جو بھی چاہیں حفیظ صاحب ڈرین ورلڈ ڈیورز جی میں میمن ٹی وی کے لیے کچھ ایک دو میسیجز دینا چاہوں گا جیسے کہ اب یہ صاحب میڈیکل کے متعلق کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا ہوں اور انہوں نے میمن کمیونٹی کو ماشاء اللہ مبارک بات دی بھی دی تو آج کل میں میمن لیڈرشپ فورم میں وائس چیرمنو جس کے چیرمن اختر عرفہ صاحب اور پریسیڈنٹ رہیم جانو صاحب ہیں یہ بھی میمن کمیونٹی کے لیے اور ینگ لیڈرز بنانے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی آرسی کے روٹری جائن کی ہے روٹری میں ماشاء اللہ ابھی فیاض فلکناز نے چائج لیا اس پریسیڈنٹ اور نورین خان جو ہے اس کی جنرل سیکٹری ماشاء اللہ ہم بھی کام بغیر کسی قوم کے بغیر کسی ذات کے وہ بھی ہم کر رہے ہیں تو آپ کا شکریہ کہ اپنے میمن کمیونٹی کو اتنا سرہ ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے کل ایک حادثہ دیکھا وہ حفیظ بھائی روڈ کروس کرتے وقت جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں کل جا رہا تھا میرا ہائیوے کی طرف راستہ ہے تو روڈ کروس کرتے وقت وہ موبائل سے بات کر رہا ہے دیکھ بھی دوسری جگہ کر رہا ہے اس کو کار نے ہٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بج گئے تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ یہ نہ کریں اگر آپ روڈ کروس کر رہے ہیں تو ایک منٹ کے لیے آدھی منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے وہ کال روک دیں ہولڈ کر دیں اچھا ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ حفیظ بھائی کو شائری کا بہت شوق ہے تو آپ کے لیے حفیظ بھائی کہنا چاہوں گا ہم ہائی شیئر پہ بھی ختم کریں گے حفیظ بھائی میڈیکل سائنس اور عشق میں بڑا اختلاف ہے دل کے مطالق سائنس یہ کہتی ہے کہ دل میں ہڈی نہیں ہوتی عشق یہ کہتا ہے کہ اگر ہڈی نہیں ہوتی تو دل ٹوٹتا کیسے سائنس یہ کہتی ہے کہ دل تقریباً بارہ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے عشق یہ کہتا ہے کہ اگر بارہ سینٹی میٹر کا ہے تو دنیا بھر کا درد اس کے اندر سماتا کیسے تینکیو بہری مچ ہلی گھوڈل اور حفیظ عزیز صاحب